قطر سے ریاض تک بائی روڈ اور پھر ریاض سے جدہ بائی ائر پھر جدہ سے مدینہ بائی ٹرین جی جدہ ہم پہنچ چکے ہیں ہمارے بھائیوں کا یہ مسئلہ کہ آپ ان کو جتنا کہیں کہ کھانے کی طلب نہیں ہے پھر بھی آپ کو زبردستی کہیں گے کہ ضرور کھانا ہے ہم نے بہت زیادہ احتمام کیا ہے حمدللہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلوگ آج رات کو دو بجے شروع ہو رہا ہے سب سے پہلے درود السلام اللہم صلی و سلیم نبینا و حبیبنا محمد علی و صحبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ویلوگ یہاں سے قطر سے ریاض تک بائی روڈ اور پھر ریاض سے جدہ بائی ائر اور پھر جدہ سے مدینہ بائی ٹرین انشاءاللہ بہت لبا ویلوگ جانے والا ہے مجھے زیادہ امید یہی ہے ہمارا چیک آؤٹ ہو چکا ہے سمان سہار آ چکا ہے جو کیوٹس اگر ہم نے خریدے تھے وہ بھی آ چکے ہیں آپ کا نام کیا ہے سر سنوبر اور آپ کا محمد سلیمان آپ دونوں کا بہت شکریہ اور آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ بھئی ہم یہاں پہ ہم یہاں پہ تھے لوم ریڈین میں بہت اچھا لگا جبھی سعودی بارٹر میں داخل ہو چکے ہیں اور اس وقت کچھ کھانا پہ نکھا لینا ہے حمدللہ السلام ہمارا چکے ہیں ہمارا چکے ہیں میں نے اٹھایا ہے کہ ابھی چلنے کہ صبح دس بچے اپوائیمنٹ ہے ریاست میں ٹھیک ہے تو اسی لیے جو ہے ناصر کی سیٹھی ہے اس وقت بہمی ہوگی ہے ہمدللہ السلام آراد اللہ ایس سلم ہے اجوان ہمدللہ السلام ہے ہم سلامتی سے سعودی رب آج وکے ہیں باردر کے اندر تو کھتے اللہ باق تماری دشمن کو بھی بسلامت سی لکے پہلی دفع تماری دشمن کے لیے دعا کر رہا دیکس انگل پیل سے ناصر ناصر حمدلعہ السلامة اللہ اسلام حمدلعہ السلامة اللہ بللہ مدعا اللہ ياخذك جہنم بعد مبجرن انت باقل لجدن بس اللہ ما اسٹا لا اش ناگسق بالا اش ناگسق اش ناگسق ل 오빠 تسار كون وکے ہیں مر Division اش以آť بات ا样خذ لئے بس słلام مننا ہمانشاءاللہ تین گھنٹیں باقی ہیں ریاز طبقες اللہ امام صاحب تھے ڈرائیور بھئی چینج ہو رہا ہے اس وقت کتنے کلومیٹر باقی ہے مکہ جو ہے ایک ہزار مدینہ بھی ایک ہزار تقریبا ریاض سے واقعی دو سکلومیٹر ہے جی بھئی والکم بیک ریاض پہنچ گئے تھے ہم صبح آٹھ بجے ریسٹ وغیرہ کر لیا ہے فریش وغیرہ بھی ہو گئے ہیں اور ابھی انشاءاللہ چار بجے چھاڑے چار بجے میری فلائٹ ہے جدہ کے لیے تو یہ جو بھائی روڈ سفر تھا یہ ہوگی الحمدللہ راستہ میں تھکاوٹ بہت ت اس لیے زیادہ ریکارڈی وغیرہ نہیں کر سکے بسم اللہ اتوکلنا عن اللہ یا اللہ چالیں بھئی یا اللہ آج اب کھانا وغیرہ یہیں سے کھا کے ہی چلتے ہیں ساتھ ہی ریسٹورنٹ ہے جی البیتر رومنسی کل ہم نے یہاں سے جوس لیا تھا جوس بہترین تھا انتو ماشاءاللہ بج ساب کل جوس بہت اچھا تھا تینکیو آج بھی ایک آرڈر دیا نا انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ رہے سامنے کھڑے ہیں دیکھ رہے ہیں وہ سامنے یار ایرپورٹ پر جانا ہے دو گھنٹے باقی ہیں فلائٹ سے لیکن راستہ جو ہے وہ ایک گھنٹے گایتے ہیں اشفاق بھائی یہاں پر کھڑے ہوگے نا ایک ایک پکار رہے ہیں کہ سولہ نمبر کی آرڈر لے گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افتح یاسم سم ماشاءاللہ مضغوط آگیا ہے بھائی زبردست بسام بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کے مضغوط دیکھیں نا آپ وہ جو قطر میں ہم نے کھائیتے ہیں وہ بہت کیا کہتے ہیں چاول ملے ملے ہوتے ہیں ان کے چاول جو ایک ایک دانہ لدہ لدہ آپ کو ملے گئے ہیں اور یہ ان کی چکن آگئے اور یہ بھائی ہمارا کوکٹیل جوز کیا بات ماشاءاللہ بلکل صرف فروٹ ہی ڈالیں کوئی دودھ بغیرہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر ریاض ایرپورٹ پر پہنچ چکے ہیں صرف پانچ سے پندرہ منٹ باقی ہیں اوکی شباق بھائی بچے کا خیال رکھنا بچے کا خیال رکھنا چیک انڈ جو ہے آن لائن کرا لیا تھا کلائی اڈیل سے ہے پاس ٹائم اس ایلائن کا ہم نے ایکسپرینس کرنا ہے دیکھتے ہیں کیسے سفر بزرتا ہے انشاءاللہ اوپر دیکھ رہے ہیں لاسٹ کار الحمدللہ نماز ہو گئی ہے باقی مسئلہ نہیں ہے بس اور بھائی اب ہم جدہ پہنچ گئے ہیں مغرب کی احزان یہاں پہ ہونے والی ہے یا ہو گئی جی جدہ ہم پہنچ چکے ہیں اور رات کو ساڑے گیارہ بجے ہماری ٹرین ہے ہمارے پاس چھ سات گھنٹے ہیں تو وہ ہم آج جدہ میں گزاریں گے جناب فیصل بھائی کے ساتھ اسلام علیکم کیا ہے نا صاحب خریص ہے تکلیف دی آپ کو مزاد اتھے ہیں آپ کے ماشاءاللہ ٹھیک ہے خریص ہے آپ اللہ کا شکر الحمدللہ اچھا بھائی ہمارے بھائیوں کا یہ مسئلہ کہ آپ ان کو جتنا کہیں کہ بھوک یا کھانے کی طلب نہیں ہے لیکن یہ پھر بھی آپ کو زبردستی کہیں کہ بھائی آپ نے کھانا جو ہے ضرور کھانا ہے یہاں پہ سارا اوپن بوکے لگا ہوا ہے جس میں بارک بکیو وغیرہ بھی ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں چاول ہے اور یہ ساتھ میں زبردست قسم کی چکن بوٹیاں بھی ہیں اور اس طرف اگر آپ دیکھیں کباب وغیرہ اور ساتھ میں یہ فش بوٹی ہے وہ بھی گریل شدہ اور اس طرف چامپے بھی ہیں اور ساتھ میں کباب بھی ہیں یہ جو ہے گلاب جامن اچھا بھائی آپ یہ حیران نہ ہو کہ ہم اتنی اوپن بوفے میں آکے صرف سادہ چاول اور جو ہے کیرٹ اور تھوڑا سا جو ہے سیلڈ لے کے بیٹھ گئے ہیں بلکہ یہاں پہ جو بھائی ہیں انہوں نے پہچان لیا اور انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھے ہوں آپ کو یہاں پہ ہی سارف کرتے ہیں بہت شکریہ حضرات جزاکاللہ خیرن ماشاءاللہ تبارک الرحمن یہ بھائی ہمارا سپیشل نان ہے آپ کا نام کیا ہے آدل صاحب تینکلی سو مچ اچھا بھائی یہاں پہ سپیشل جو ہے ہمارے لئے باربیکیو بغیر آگئے آپ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جہاں نے کیا حساب کتاب ہے یہاں پہ ماشاءاللہ اچھا بھائی سب سے پہلے شروعات کریں گے ہم اپنی فش بوٹی سے یہ آپ دیکھیں جو چیز میں سب سے زیادہ پسند آرہی ہے وہ یہ ہے کہ مثالیں جات کم ہیں اب بھائی یہ کباب پرائی کرتے ہیں ان کے اور یہ جو سپیشل نان آئے ہیں اس کے ساتھ آپ پرائی کرتے ہیں یہ رہا مٹھن کباب انہیں دیکھیں آپ مممممممممممممہ اخیر ہے بڑا زبردست گھلا ہوا یار ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ تو نوالہ ہی بن گیا ایک قسم پر فیصل بھائی زبردست بہت بہترین ہے ماشاءاللہ بھائی انہوں نے تو ماشاءاللہ زہمت کر دی یہاں پہ یہ چکن کڑھائی بھی آگیا یہ کندہاری پلاو بھی آگیا چاول جو ہے اپنی پلیٹ میں لے لیتے لیکن خراب نہ ہو باقی زائے نہ ہو یہ مکس اپ کر کے ذرا آج کھانا ہے پہلے یہ تینوں چیزوں کبھی جو ہے نے کٹھی نہیں کھا ہم چو یہ بھی ٹرائی کرتے ہیں چکن کڑھائی ساتھ میں یہ سپیشل نان یہ ہمارا نوالہ بن گیا ہے اس کا یار یہ بھائی صاحب جو ہے نا آخر میں ہماری پسندیدہ چیز یہ بھی لے کے آگئے ہیں شرم اور یہ آئی ٹھنک فیش ہے فرائی فش اور فرائی جو ہے کھران کیا بات اس چیز کا تو میں دیوانا ہوں آپ خود سمجھتے سکتے ہیں کیوں بسم اللہ اچھا بھئی یہاں پہ گلاب جامن جو ہے وہ ایک ٹرائی تر لیتے ہیں بسم اللہ یہ تو بہت تہر رہے ہیں بڑا مٹھا ہو گئے گرم گرم گلاب جامن کا ذائقہ آئی ٹرائی کرتے ہیں بسم اللہ اللہ فرائی ترینز سے بھی تقریباً تین گھنٹے باقی ہیں تو ہم یہاں پہ آئے ہیں ہمارے کچھ جو واقعار بکستانی کمینٹی کے دوست ہیں وہ اپنے جمعہ کے دن تھوڑی سی ایکٹیوٹی کرتے ہیں کرکٹ کے حوالے سے کچھ میچیں وغیرہ کھیلتے ہیں آپس میں اور ابھی ان کی جو ہےکچس نئی لیگ شروع کر رہے ہیں تو اس کا افتتاہ ہے تو ہم بھی یہاں پہ آئے ہیں ان کی افتتاہ جو ہے دیکھنے کے لیے ماشاءاللہ بھئی یہاں پہ جو ہے نا فیموس کی اس شیوبرٹ اللہ فکر آپ نے بہت زیادہ احتمام کیا ہے جزاک پولا فکر ہے بہت شکریہ مزاج اچھا آپ اس بیوٹیفول و ونڈرفول ٹرافی کے لیے مینیزمنٹ کو انوائٹ کروں گا ٹرافی کو انوائل کریں گے ماشاءاللہ ایک چھوٹی سی کنورسیشن کے لیے انفائٹ کروں گا سب سے پہلے میں دعویٰ دیتا ہوں پنجاب علیہ ونڈر کیپٹن عمران کیسا لگ رہا ہے اس بار آپ کو اچھے سر سکس میں آنا بسم اللہ ہمارہ ایہ کناب دو ایہ کنستائی الحمدللہ ہم فکرم سوچ کر لیں باستفار جب ہم کھیلے رہے تو ہم انشاءاللہ فائنگو کھیلے تھے جی الحمدللہ پہلہ تو یہ یہ سرپریز کو پہلے تو آپ سب کا بہت شکریہ عزت افضائی کے لیے دوسرا بہت سی باتیں ہو رہی تھی لیکن یہ کوئی نہیں بتا رہا کہ کرکٹ جو ہے پاکستانیوں کے خون میں دوڑتی ہے میرے خیال سے بچپن میں سے جو ہے ہم سب جو ہے شویب اختر اور وسیم اکرام اور عمران خان اور شاید افریدی سب جو ہے بننے کی دوڑ میں لگے ہوئے تھے لیکن جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں تو پھر ہماری ہر کسی کی فیلڈ جو ہے وہ علیدہ ہو جاتی ہے لیکن آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ ابھی تک اپنی بچپن کے خوابوں سے جڑے ہوئے ہیں جیسے کہ ابھی ایک بھائی صاحب آئے تھے ماشاءاللہ پاک آپ کو مزید صحت دیں اور اسی طرح جو ہے آپ اپنے بچپن کے ساتھ جو ہے جو ہے جو ہے جڑے رہنا یہ بہت بڑی اچھی بات ہے تالیاں بنتی ہیں ان کے لیے کہ یہ اتنی فسیلیٹیز جو ہے آپ سب کے لیے ارینج کر رہے ہیں جو کہ بہت اچھی بات ہے اپنے پرسنل ٹائم سے ٹائم نکال کے اور پھر جو ہے جان لگا کے اور پیسے لگا کے اس طرح کا کام کرنا اور وہ بھی پردیس میں یہ خون سے بھی زیادہ جو ہے نا ساتھ میں روح میں بھی میں خواب میں کرکٹ دوڑ رہی ہے آپ کے تو یہ بڑی اچھی بات ہے جس چیز کی میں تمنہ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ جیسے کہ ابھی سعودی فیڈریشن کی بھی ٹیم ہے مجھے اس دن پتہ چلا جب ہم شہر بختر صاحب کے ساتھ تھے دو ہفتے پہرے کہ ان کی ٹیم شاید کوئی انتیس میں رینک پر ہے اور اس میں زیادہ پاکستانی کھلاڑی ہیں تو میری تمنہ ہے کہ انشاءاللہ آپ میں سے کل جو ہے کوئی سعودی عرب کی ٹیم میں بھی نمائنگی کر رہا ہو اور اس سے زیادہ خوشی ہوگی اگر آپ پاکستانی ٹیم میں بھی جو ہے آپ لوگ پارٹیسپیٹ کریں تو آپ سب کے لئے نیک تمنائے ہیں بہت بہت شکریہ اس موقع دینے کے لئے اور یہاں پہ عزت افضائی کے لئے آپ لوگوں نے بلایا ہے تو انشاءاللہ آگے بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہم اٹیچ رہیں گے اور جب آپ لوگ اس کو کیا کہتے ہیں سیلیبریٹ کریں گے جو بھی ٹیم جیتے گی یہ ٹرافی تو میں کوشش کروں گے کہ انشاءاللہ اس دن بھی آپ کی خوشوں میں میں سے ضرور شریک ہوں بہت شکریہ ہم ریلوے سٹیشن پہ پہنچ چکے ہیں سامنے فنکشن کے بعد بہت شکریہ آپ کا فیصل بھائی زندگی لئے تو انشاءاللہ پھر مدینہ میں ملاقات ہوگی اللہ نے چاہا تو جزاکم اللہ خیر بسم اللہ ریلوے کی بزنس کراس میں اب یہاں پہ بھی کھانا آ گیا ہے ماشاءاللہ کیا بات ہے چکن ویڈ رائز اور یہاں پہ سیلیڈ ہے اور یہاں پہ سویٹ بھی آ گئی ہے جی بھئی رات کے ڈیڑھ بج رہے ہیں الحمدللہ آفٹر قریباً نو دس دن کے بعد مدینہ منورہ لینڈ کر چکے ہیں اللہ کے فضل سے صلح پاک مدینہ میں ہی سارے زندگی نصیب فرمائے اور آپ سب کو بھی زیارت نصیب فرمائے میرے دعا ہے ہرمین شریفین کی ہر جمرے کی سعادت بھی نصیب فرمائے خوش رہیں آباد رہیں لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں مزید ویڈیوز کے لیے بہت شکریہ اپنے اپنے بچوں کو خیار رکھیں اور یہ ایک سیکنڈ ابھی رہیے یہ مدینہ کی فضاؤں میں ہوا شروع ہو چکی ہے جس ایک سیکنڈ اور بھی تھوڑا ساتھ رہیں آپ کو جو ہے میں چاہتا ہوں کہ مدینہ کی فضاؤں میں پہنچ کے جانا ہوا مجھے جیسے مدینہ کی لگے گی نا اس کے بعد گھر جو ہے آپ لوگوں کو میں کہوں کہ اب اللہ حافظ